ہم اندھی میں کہتے ہیں کہ ہم اٹھ کے موں میں جیرہ اور انگریزی میں ہم کہتے ہیں drop in ocean یعنی محاساگر میں ایک بوند ہم اندھی میں کہتے ہیں کہ ہتیلی میں سرسوں نہیں اگتی ہم انگریزی میں کہتے ہیں Rome was not built in a day تو اس طریقے سے کیا ہے کہ وہاں کی جو کلچر ہے جو ویدیشی لوگوں کی جو انگلیش پیپل ہیں ان کی کلچر کی اکورڈنگ ان کی کھاوت ہیں ہماری کلچر کی اکورڈنگ ہماری کھاوت ہیں دیکھیں آپ ان اپٹی ویشل یعنی خالی برطن make more noise اب آپ یہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ والا جو part ہے یہ پورا proverb کا ہے اور جب proverb ہے تو یہاں پر hedge made نہیں آسکتا یہاں making بھی نہیں آسکتا یہاں آئے گا یا تو make یا پھر max میں اس کے لیے کو باہر نکال رہا ہوں یہاں پر لکھ دیا میں نے make لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ sentence کا جو subject ہے وہ singular ہوگا اس لئے آپ کو make میں s جوڑ کر کے verb کو singular بنانا چاہیے یہ subject verb agreement کا پہلا قائدہ ہے پہلا نیم ہے کہ ایک singular subject جو ہے اس کے ساتھ ہمیشہ singular verb آتی ہے یہ subject verb agreement کا دوسرا قائدہ ہے کہ کوئی بھی noun جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک وچن ہوتی ہے اور s یa e s جوڑ کے اس میں اس کا بہوچن بناتے ہیں پرانتو کریہ میں اُلٹا ہوتا ہے کریہیں مول روپ میں ہمیشہ ایک وچن ہوتی ہے اور ان میں s یa e s جوڑ کر ان کا singular بنایا جاتا ہے یہ بات ہوگی آپ کی ایک ایمٹی ویشن میکس مور دوئیس کا مطلب اگر sentence میں کاوت کا بھاو ہے پروورب کا بھاو ہے تو آپ کو اس کے اندر پریجنٹ شمپل کا پریوک کرنا چاہیے آگے چلتا ہوں میں یو سے مطلب ہے بچوں یو ٹی آپ جانتے ہیں یو ٹی کا مطلب ہوتا ہے یونیورسل ٹروتھ یو کا مطلب میں نے یو ٹی لکھا یونیورسل ٹروتھ پڑھا ہوگا آپ نے ساروں ترک سکتے ساروں گھومک سکتے کوئی کام جو کل بھی ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے اور آنے والے کل بھی ہوگا تو اس کا مطلب ہے ایسا جو باقی ہوتا ہے اس کو